اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصفار میں ادا کرو نماز فجر کیونکہ اس میں زیادہ عجر ہے عزیز طلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صویرے اور اتنے اندھیرے میں پڑھتے تھے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی ایسا اندھیرہ رہتا تھا کہ نماز پڑھ کر گھر واپس جانے والی خواتین پہچانی نہیں جا سکتی تھی تو مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ نماز فجر اول وقت غلص میں نہیں پڑھتے تھے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جگہ پر عام نمازی اول وقت میں جمع ہو جاتے اور تاخیر کرنے میں ان کو زہمت ہوتی تو وہاں بہتر یہی تھا کہ وہاں بہتر بھی یہی تھا اور عزیز صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ایسا ہی فرماتے تھے کہ پھر وہاں جلدی غلص میں نماز پڑھاتے تھے کیونکہ عمومی طور پر اکثر نمازی آ جاتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عادت مبارکہ تھی وہ نماز کو اول غلص میں نہیں پڑھتے تھے بلکہ جب کچھ روشنی ہو جاتی کچھ اندھیرہ ہوتا تو اس وقت نماز پڑھاتے تھے اور باقی رہی یہ بات کہ عورتیں پہچانی نہیں جاتی تھی تو اس کی مختلف توجیحات علماء نے مختلف جوابات بیان فرمایا ہے یہ بھی ہے کہ عورتیں اپنے پردے کی وجہ سے اپنی چادروں کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی باقی یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ عبضل صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اندھیرے میں نماز پڑھا لیتے تھے اگر تو ایسا ہو جائے تو اگر اول وقت غلص میں یعنی اندھیرے کے شروع شروع میں جب نماز فجر کا وقت داخل ہوتا ہے اس کے بعد والے غلص میں اگر پڑھا جائے تو اس طرح تو بہت سارے نمازی ہیں جو رہ جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری عمر میں دو دفعہ بھی کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں پڑی یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اٹھا لیا مطلب یہ ہے کہ یہ دو دفعہ کی غالباً قید اس لیے لگائی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کو ہر نماز کا اول وقت اور آخر وقت بتانے کے لیے یوں فرمایا اور بہرحال اس بیان سے امیع ایشہ رضی اللہ عنہ کا مقصد یہی ہے کہ نماز کو مؤخر کر کے آخری وقت میں پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے اسی رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی اے علی ثلاثن لا تواخیرها لا تواخیرها الصلاة اذا اتت علی تین کام وہ ہیں جن میں تاخیر نہ کرنا نماز جب اس کا وقت ہو جائے والجنازت اذا حضرت اور جنازت جب تیار ہو کر آ جائے والاییمو اذا وجدتا لہا کوفون اور بے شوہر والی عورت جب اس کے لئے کوئی مناسب جوڑ مل جائے مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے انا بی ذرین رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفہ انتا اذا کانت علیکہ امراؤ یمیتون الصلاة او یؤخرون عن وقتیہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب ایسے لوگ تم پر حکمران ہوں گے جو نماز کو مردہ کریں گے ان کی نمازیں مردہ کریں گے یا وہ نمازوں کو ان کے صحیح وقت کے بعد پڑھیں گے قلتو میں نے ارز کیا فماتا مرونی تو آپ کا میرے لئے کیا حکم ہے قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی الصلاة لوقتیہ تم وقت آ جانے پر اپنی نماز پڑھ لو فَإِنْ عَدْرَكْتَهَ مَعَهُمْ اس کے بعد اگر ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع مل جائے فَسَلْ لِ پس نماز پڑھ لو فَإِنَّهَا لَكَ نَعْفِلَةٌ پس بے شک یہ تمہارے لئے نفل ہوگی مطلب یہ ہے کہ بنو امیہ کے بعض خلفاء اور عمراء کے زمانے میں یہ پیشینگوئی حرف بحرف پوری ہو چکی تو بعض صحابہ کرام جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور اکثر اکابر تابین رحمہم اللہ ان کو یہ ابتلا پیش آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہلایت پر عمل کیا عَنْ عَنَسٍ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً اَوْ نَامَ عَنْهَا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ریویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جو کوئی نماز کو بھول گیا فَكَفَّارَتُهَا اَوْ نَامَ عَنْهَا یہ نماز کے وقت سوتا رہا فَكَفَّارَتُهَا تو اس کا کفارہ یہ ہے اَنْ يُسَلِّيهَا اِذَا دَا كَرَهَا يُسَلِّيهَا بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے یا سو کر اٹھے تو اسی وقت پڑھ لے یہ سو کر اٹھے یہ مفہومی معنی درمیان میں کیا گیا مطلب یہ ہے کہ جب سو کر اٹھے یا بھول جانے کے صورت میں جس وقت بھی یاد آ جائے اسی وقت بلا تاخیر نماز پڑھ لینی چاہیے اس صورت میں وہ نماز ادا ہی کے حکم میں ہوگی اور اس شخص کو کوئی گناہ نہیں ہوگا جان بوجھ کے قضا نہیں کرنی چاہیے جان بوجھ کے سو نہیں جانا چاہیے ورنہ وہ غفلت میں شمار ہوگا اور انسان گناہگار ہوگا ان ابی عمیر ابن انس ان عمومت رضی اللہ تعالی عن لہو من الانصاری حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ابو عمیر اپنے بعض چچوں سے جو انصاری صحابیوں میں تھے ریویت کرتے ہیں قالا ریویت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں احتمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لئے فکر ہوئی کہ نماز کے لئے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے پس بعض لوگوں نے عرض کیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا نصب کیا جائے فَإِذَا رَعَوْهَا جب لوگ اس کو دیکھیں آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا تو ایک دوسرے کو اطلاع کر دیں گے فَلَمْ يُعْجِبُهُ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہ آئی قالا راوی کا بیان ہے وَذَكَرَ لَهُ الْقِنَعُ یعنی شُبُورَ الْيَهُودِ اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہودیوں کا بھومپو کا بھی بھومپو کا بھی ذکر کیا گیا فَلَمْ يُعْجِبُهُ ذَلِكَ عَبْضًا سلسلللہ کو یہ بھی پسند یہ رائے بھی پسند نہ آئی وَقَالَ اور عَبْضًا سلسلللہ نے فرمایا هُوَ مِنْ عَمْرِ الْيَهُودِ یہ تو یہودیوں کی چیز ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے قَالَ عَبْضًا سلسللللہ نے فرمایا فَذُكِرَ لَهُنْ نَاقُوسُ ہاں قَالَ راوی نے کہا فَذُكِرَ لَهُنْ نَاقُوسُ پھر ذکر کیا گیا ناقُوس کا فَقَالَ پسند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هُوَ مِنْ عَمْرِ النَّسَارَ وہ نصارہ کا طریقہ ہے فَانْصَرَفَ عَبْضُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مُحْتَمٌ لِهَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی فکرمندی کو دیکھ کر آپ کے ایک صحابی عبداللہ بن زید بھی بہت فکرمند ہوئے فَعُرِيَ الْعَذَانَ فِي مَنْعَمِهِ اور اسی فکرمندی کی حالت میں حضور اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے واپس آ کر پڑ گئے پھر نیم بیداری کی حالت میں انہوں نے اذان کے متعلق خواب دیکھا یہ درمیان میں ایک فکرہ مفہومی معنی کے طور پر ارز کیا گیا ہے کہ وہ اسی فکر میں آ کر لیٹ گئے اور یہ یہاں سے ہے کہ انہوں نے اپنے خواب کی حالت میں اپنے خواب کی حالت میں اذان سے متعلق خواب دیکھا نید کی حالت میں فَقَالَ فَغَدَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ارز کیا وہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا فَأَخْبَرَوْ پس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب کی خبر دی فَقَالَا یَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پس ارز کیا کہ یَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّي لَبَيْنَ نَائِمٌ نَائِمٍ وَيَقَضَانَ میں نیم بیدار تھا یعنی خواب اور جاگنے کی حالت کے درمیان میں تھا اِذَا آتَانِ آتِن میرے پاس آنے والا آیا فَأَرَانِيَ الْأَذَانَ اس نے مجھے آزان کہہ کر دیکھائی فَقَالَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یَا بِلَالُ اے بِلَال رضی اللہ علیہ وسلم کم کھڑے ہو جاؤ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ زَيْدٍ یہ عبداللہ بن زید رضی اللہ علیہ وسلم تم سے جو کہیں وہی کرو فَفَعَلُو پس اس کو کرو قَالَ فَرْمَا یہ راوی کا بیان ہے قَالَ سے راوی کا بیان ہے فَأَذَّنَ بِلَالُ بِلَال رضی اللہ علیہ وسلم نے ازان دی عزیز طلبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کا خواب عبداللہ بن زید رضی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب کا ذکر کرنے میں کچھ حجاب محسوس ہوا پھر بعد میں انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث کو صحیح سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ